موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کالیج آن لائن تو اس ویڈیو ٹوڈل میں ہم سے اسی کہیں گے کہ ویڈور کا ہم سمبل کیسے بناتے ہیں پلائن کے اندر یہاں تک ہم پہنچ گئے وینڈو ہم نے بنا لی وال ہم نے بنا لیا اور وینڈو کو ہم نے آسانی کے ساتھ ملٹیپل لائن کمانڈ کیلئے استعمال کیا ملٹیپل لائن کمانڈ کو استعمال کرتے ہو ہم نے وینڈو کی سمبل کو بنا لیا اب ہم بناتے ہیں دور کی سمبل کو جو کہ ریپریزنٹ کرے گا دور کی انٹرنس کو تو اس کو بنانے کے لئے یہاں پہ ہم ہیلپ لیں گے لائن کمانڈ سے ہم ال ٹائپ کر کے انٹر کریں گے اور اپنا ماؤس پوائنٹر بلکل یہاں پہ منٹر بل لے آئیں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اپنا ماؤس پوائنٹر تھوڑا سا رائٹ سائٹ پہ لے کے جائیں گے اور کی بورڈ سے ٹو انچز ٹائپ کر لیں گے ٹو انچز ٹائپ کرنے کے بعد اپنا ماؤس پوائنٹر اوپر کی طرف لے جائیں گے اوپر کی طرف لے جانے کے بعد یہاں پہ کلک کر لیں گے اور پھر اس کے بعد کی بورڈ سے ہم یہاں پہ ہم سرکل بنائیں گے سرکل ٹائپ کرنے گے یہاں پہ سی انٹر اور سرکل ہم سٹارٹ کریں گے بلکل اس پوائنٹ سے یہ جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس اکسٹر شروع نے یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میں نے کلک کیا آپ ماؤس پوائنٹر یہاں سے یہاں تک ڈریک کر لیں اور بالکل اس کونر تک لیا ہے جب آپ سرکل درو کر لیں گے تو آپ کا کچھ سمبل کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ٹرم کمانڈ استعمال کریں گے ٹرم کمانڈ استعمال کرنے کے لیے ہم کی بورڈ سے ٹی آر ٹائپ کریں گے ٹی آر ٹائپ کرنے کے بعد ہم کی بورڈ سے انٹر پریس کریں گے انٹر پریس کرنے کے بعد ہم نے جو ٹرم کمانڈ کے اندر جو سیکنڈ ٹائپ ہے ٹیکنیک وہ ہم استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم یہاں پہ فرس ٹیکنیک استعمال کریں گے جو کہ ہے سیلیکشن دو قسم کے ہم نے ٹائپ سپڑنی ٹرم کمانڈ کے ایک ہے سنگل انٹر کی اور ایک ہے ڈبل انٹر کی ہم ڈبل انٹر استعمال نہیں کر رہے ہم سنگل انٹر استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہم نے سیلیکشن کرنی ہے لازمون ایک چیز جہاں دی میں رکھیں کہ یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یا آرک نظر آ رہا ہے سرکل کا اس کو آپ نے سیلیکن کرنے اور اس کو یہ جو شوٹی سی لائن ہے اس کو بھی سیلیک کرنے تو ان دونوں کو سیلیکشن کے لئے اس ہم پروپرلی سیلیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ green selection کریں گے ان دونوں کو آپ select کر لیں گے اور اسی طرح آپ اس line کو بھی select کر لیں گے جب تو ہم دونوں ہم ان دونوں objects کو select کر لیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم یہاں پہ enter کا button press کریں گے ایک ذہن میں important part آپ یا رکھیں یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی command کرتے ہیں تو autocad ہمیں guide کرتا ہے command line پہ command line پہ وہ autocad ہمیں بتاتا ہے کہ اب next step آپ نے کیا perform کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے selection کی ہے one object found three total جو last ہم نے selection کی ایک اور total کے کتنی ہم نے selection کی تین objects کی تو یہاں پہ ہم enterprise کریں گے selection complete ہو گئی یہاں پہ enterprise کیا میں نے enterprise کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فیلال ان سب کمانڈز کو آپ ignore کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے جو portion آپ کو نہیں چاہیے اس drawing کے اندر اس symbol کے لئے وہاں پہ آپ click کر دیں for example یہ line جو ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے یہاں سے یہاں تک اس کی intersection ہو رہی ہے اس line کے ساتھ اس point پہ intersection ہو رہی ہے اور اس circle کی اس line کے ساتھ اس point پہ intersection ہو رہی ہے تو intersection point یہ ہے اور ایک intersection point یہ ہے تو یہ صرف intersection point کو دیکھے گا جو ان تین object کے درمیان ہے یہاں سے intersection point ہے اور ایک یہاں پہ تو میں یہاں پہ click کر لیتا ہوں یہ remove ہوا اور یہ remove ہوا تو یہ symbol ہم نے door کا symbol ہم پہ complete ہو گیا بنا دیا اور کچھ لوگ کچھ اس طرح سے symbol بنا لیتے ہیں تھوڑا سا design اس میں لیاتے ہیں O type کر کے enter کر لیں گے کچھ اس کے ساتھ میں design ہوتا ہے یہاں پہ ہم 2 inch کا offset لے لیں گے اور پھر اس کو ہم fill command سے F type کر کے enter کر لیں گے اور اس point کو اور اس point کو click کر لیں گے تو یہاں سے یہ complete ایک symbol بن جائے گا تو یہ ہم نے سیکھا door کا symbol ہم کیسے بناتے ہیں with the help of simple line command اور circle command اور تھوڑی سی technique ہے جو کہ آپ کو میں نے یہاں پہ سکھائی کہ circle کہاں پہ بنانا ہے اور کہاں تک ہم لے کے جانا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو سکھایا کہ trim جو ہے وہ king and points کی base پہ ہم accurate trim کر سکتے ہیں اس tour کے لئے یہاں پہ ایک intersection point تھا اور ایک intersection point یہ تھا تو اس ویڈیو میں یہاں تک ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں